ملکم گائیز میں ہوں تسخیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ایچ کے ری ایکشنز آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ایک ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کی لسٹ ریلیس کی ہے اور اس میں بابار آزم کے لیے کیا ہے بخر اینڈ رزوان سے ریلیٹیڈ اس میں کیا نیوز ہے کس کی رینکنگ اوپر نیچے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا پھر کیا ہے اس رینکنگ میں چلیے دیکھتے ہیں لیسٹ آرڈی ویڈیو نا السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکے ٹیم کے کپتان بابار آزم کے لیے آج بڑی خوشکبری سامنے آئی ہے جن کی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی رینکنگ بچ گئی ہے وہ کس طرح بچی جبکہ پاکستان کے دیگر جو پلیڈز ہیں ان میں سے کن کن کی ترقیہ ہوئی ہیں اور کینٹن کو تنظلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ بھارت کے سابق ٹی ٹوئنٹی کپتان ویرات پولیس کو بڑا دھکا لگا ہے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کے اتباع سے پاکستان اور بنگا دیش کے درمیان کھلی جانے والی تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز جبکہ نیزیلینڈ اور بھارت کے درمیان کھلی جانے والی سریز کے بعد آئی سی سی نے تازہ رینکنگ اپڈیٹ جاری کر دی ہے جس میں پاکستانی کپتان بابر آزم بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں البتہ ان کی جو رینٹنگ ہے یعنی پوائنٹ سے وہ کم ہوئے ہیں لیکن ان کی پہلی پوزیشن بچ گئی ہے جس کا امکان انتہائی کم نظر آ رہا تھا کیونکہ ایک تو ان کی کارکردگی جو تھی وہ طویل عرصے کے بعد خراب رہی تھی وہ تین میچوں میں صرف انتیس رنس بنا سکے تھے پہلے میچ میں وہ ایک رنگ کھٹری میں نظر آ رہی تھی جبکہ سیسے اور آخری ٹی ٹوئنٹی بیچ میں وہ صرف انیس رنس بنا سکے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی پہلی پوزیشن بچ گئی ہے لیکن اب ڈاویڈ ملان اور بابر آزم کے درمیان جو پوائنٹ کا فرق ہے وہ انتہائی کم رہ گیا ہے صرف چار پوائنٹ کا باقی فرق ہے اگر موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی بیٹنگ رنگنگ میں بابر آزم آٹھ سو نو ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ ڈاویڈ ملان آٹھ سو پانچ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں یعنی اب دونوں کے درمیان جو فرق ہے بابر آزم کو کچھ نگجھ کرنا پڑے گا اس لیے بابر آزم کو ویسٹنڈیز کے خلاف آنے والی سریز میں شاندار کارکردگی دکھانا ہوگی تاکہ ان کے پہلی پوزیشن نا صرف بچے بلکہ محفوظ ہو جائے جیسا کہ پہلے تھی اور اس کے علاوہ ساؤت افریقہ کے ایڈن مرکرم اب دیسرے نمبر پر موجود ہیں پاکستان کے وکیٹ کیپر اور اوپننگ بیٹس میں محمد رضوان ایک درجہ ترکھے پاتے ہوئے چوتھے نمبر پر آگے ہیں لوکیش راہول پانچویں پر ارون فین چھٹے پر ڈیوان کونوے ساتویں پر جوز بٹلر آٹویں رسی وینڈ ڈرڈلسن نوے جبکہ مارٹن گپٹل دسویں نمبر پر چلے گئے ہیں جبکہ نئی رینکنگ میں بھارت کے سابق ٹی ٹوئنڈی کپتان ویرات کولی کو بڑی ترازلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ آٹھویں سے بارویں نمبر پر چلے گئے ہیں اور وہ طویل عرصے کے بعد ٹاپ ٹین بیٹسمنوں کی فیرس سے خارج ہوئے ہیں اگر پاکستان اور بنگرہ دیش کے درمیان کھیلی جانے والی ٹی ٹوئنڈی شریف میں حصہ لینے والی پاکستانی پلیئرز اور ٹاپ ٹین میں شامل پاکستانی بیٹسمن ہیں ان کی ترقی اور تنظری کا جائزہ لیں تو بابا رازم کے تیس پوئنٹ ضرور کم ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی پہلی پوزیشن پر قرار رہی ہے اب ان کے پوئنٹ یوں ہیں آٹھ سو انتالی سے کم ہو کر آٹھ سو نو رہے گئے ہیں جبکہ مہد زوان جن کے چار پوئنٹ ضرور کم ہوئے لیکن رولکیش راہل کے پوئنٹس کام ہونے کے وجہ سے انہیں ترقیق پانے کا موقع مل گیا اور وہ پانچوے سے چوتھے نمبر پر آگے ہیں اور اس کے لیے وہ فخر زمان جنہوں نے پہلے میچ میں شاندار بیٹنگ کی دوسرے میچ میں ففٹی بنائی وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سریز میں ففٹی بنانے والے وحد بیٹسمن بھی ثابت ہوئے وہ پانچ درجے آگے بڑے ہیں اور ان کی ریٹنگ میں سولہ پوائنٹس کا اضافہ ہو گئی ہے اور اب وہ ان کی جو نئی ریکن ہے وہ پینٹیس ہو گئی ہے جو کہ سریز سے پہلے یعنی گزشتہ آفتے جو رینکنگ اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں وہ چالیسویں نمبر پر موجود تھے جبکہ محمد حفیظ جو کہ سریز نہیں کھیلے انہیں ترزلی کا سامنا چنا پڑا ہے انہیں ترزلی پہ محمد حفیظ سکسٹی فور پر تی ٹینٹی رینکنگ احمد جنہوں نے آخری میچ کھیلا ان کی ری انٹری ہوئی ہے اور وہ اٹھرونے نمبر پر آگے ہیں احمد شویب ملک جو کہ پہلے دو میچز میں پاکستان کے لیے کھیلے لیکن بڑی کارکنگی دکھانے کے لئے آقام رہے انہیں چھے درجہ درزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ان کے پانچ پوائنٹس بھی کام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک سو نو سے ایک سو پندرونے نمبر پر چلے گئے ہیں اور اگر بولرز کی بات کریں تو آئی سی سی ٹی 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 بولنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹین جو بولر ہیں ان میں سب سے جو آگے موجود ہیں وہ سری لنکا کے وانی دو ہاسا رنگا ہیں جو کہ ساتھ سو ستانوے پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں شاندار کارکردگی دکھا کر پہلی بار ٹاپ ٹین ٹاپ بولر بننے میں کامیاب ہوئے تھے وہ پہلی بار دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوائنٹی بولر بنے تھے جبکہ سوٹ افریقہ کے تبرید شمسی دوسرے نمبر پر موجود ہیں اسٹریلیا کے آدم زمپا تیسرے انگلینڈ کے آدل رشید چوتھے افغانستان کے راشد خان پانچ میں اسٹریلیا کے جوش حضر الورٹ سٹے مجیب اور رحمان ساتھ میں انڈرچ نور کی آٹھ میں ٹیم سو تی نوے کرس جارڈن دسوے نمبر پر موجود ہیں جبکہ پاکستان کے فاس بولر شاہنشاہ افریدی گیاروے نمبر پر موجود ہیں پاکستان کے ہائی رینک بولر ہیں یعنی موجودہ وقت میں ٹی ٹوائنٹی بولنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹن درجوں پر کوئی بھی پاکستانی بولر شامل نہیں ہے اگر آج جاری ہونے والی پاکستان کے شاہنشاہ افریدی جو کے ہائی رینک بولر ہیں گو کہ ان کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑا البتہ ان کی ریٹنگ میں چار پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ شہداب خان کو مزید دو درجہ ترقی ہوئی ہے وہ گزشتہ ہفتے بھی ترقی پانے میں کامیاب رہے تھے اب ان کی نئی رینکنگ جو ہے وہ چودہ ہو گئی ہے اسے پہلے وہ گزشتہ ہفتے تک سولوے نمبر پر موجود تھے ان کی ریٹنگ میں چودہ پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے جبکہ ہارس روف کی جو بائیسویں پوزیشن ہے وہ برقرار رہی ہے البتہ ان کی ریٹنگ میں چھ پوائنٹس کا اضافہ بھی ہو گیا ہے جبکہ عماد وسیم جنہیں بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹس ریز میں ارام دیا گیا انہیں آنچ درجہ تنزلی کا سامح کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے وہ چوبیسویں سے برتیسویں نمبر پر چلے گئے ہیں اور پاکستان کے فاس بولر حسن علی جنہوں نے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف شاندار بولنگ کارکارتگی دکھا کر مین آف دی میچ ایوارڈ اپنے نام کیا تھا انہیں دس درجہ ترقیم لی ہے گوکہ وہ آخری دو میچز میں پاکستان کے لیے نہیں کھلے انہیں ارام دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ دس درجہ ترقیم پاتے ہوئے چواریسویں نمبر پر آگے ہیں جبکہ گزشتہ ہفتے وہ ٹا فیفٹی بولرز کی فیرس میں بھی شامل نہیں تھے سب کچھ ہو جانے کے بعد بابار آزم کی جو رینکنگ جانے کا خطرہ تھا لوگ مطلب سمجھ رہے تھے کہ رینکنگ چلی جائے گی ان کی کیونکہ بہت زیادہ ٹکر والا ماملہ آ گیا تھا اور ان کی پرفومنس لاسٹ میچز میں مطلب اب سے جو بلکل اینڈ ہوا ہے اس میں پرفومنس کو لے کر تھوڑے سے ڈاؤٹ تھے لوگوں کو کہ ان کی رینکنگ شاید ایک نمبر سے چلی جائے گی لیکن وہ بچ گئی ہے صرف چار پوائنٹ سے بچی ہے آگے کے میچز میں اور زیادہ لڑھائی کرنی پڑے گی اپنی رینکنگ کو بچائے رکھنے کے لیے تو پہلی نمبر پر 809 پوائنٹس کے ساتھ بابا رازم still there اور آئی تنگ ابھی اور ٹکیں گے اور ڈیویڈ ملان دوسری نمبر پہ ہیں انہی سے ٹکر ہے ان کی چار پوائنٹس کا فرق ہے چار پوائنٹس حالکہ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے گیم لیکن رینکنگ جب ہے پہلی نمبر پر تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور انجوائے ضرور کرنا چاہیے میرے حساب سے تو اور محمد رزوان اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹاپ ٹین میں آہ محمد رزوان بھی ہیں جو کی چوتھے نمبر پر ہیں پاکستان کے 735 پوائنٹ کے ساتھ اور انڈیا کے زیادہ لوگ نہیں ہیں اس بات کا افسوس ہے اور ٹاپ ٹین سے تو ویرات کولی بھی باہر ہو گئے ہیں باہر میں نمبر پر چلے گئے ہیں اور جو کیل راحل ہے انڈیا کے وہ 729 پوائنٹ کے ساتھ 5 میں نمبر پر ہیں رزوان کے بعد ان کا نمبر ہے تو ٹاپ ٹین میں کھلاڑی ہیں انڈیا کے تو ابھی زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن انڈیا کے اکیل راحل ابھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد ہیں نیوزیلینڈ کے اس کے بعد ہیں انگلینڈ پھر سے روزی وین اور پھر مارٹن گپٹل ہیں نمبر ٹین پر تو یہ ٹاپ ٹین کی لسٹ تھی بابا رازم نمبر ون پر رزوان چودھے نمبر پر پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں تو دو کھلاڑی جو ہیں ابھی ٹاپ ٹین میں بنے ہوئے ہیں پاکستان کے بولنگ کی بات کی جائے تو بولنگ میں تھوڑا سا مجھے شوق لگا کہ پاکستان کے ٹاپ ٹین میں کوئی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ پاکستان بھائی میں نے دیکھا ہے بچ پن سے کہ پاکستان بولنگ کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا تھا وسیم اکرم بکتر بڑے بڑے نام چین بولرز جنہوں نے ریکورڈ بنا دیئے محمد آسیف آمیر پتہ نہیں کون کون کھلاڑی مطلب پرانے وقت کی مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت زبردست بولرز رہے ہیں پاکستان کی طرف سے تو وہ تھوڑا سا عجیب لگا تھوڑا سا ڈاؤن لگا مجھے کی پاکستان کی بولرز نہیں ہیں لسٹ میں ٹاپ کی کیوں نہیں ہے بھائی ہونا چاہیے تھا رازم کا اوپر جائے اوپر جائے گا یا پھر نیچے آئے گا گراف آ رینکنگ میں کس سے ٹکر رہنے والی ہے آپ کامنٹ کر کر بتا سکتے ہیں اس ویڈیو میں گائز اتنہ ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لائک کر کر شیئر کریئے اس چینل پر نیچے تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کریئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیار سائننگ آف